ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں بتانے جانا کا وی این میں آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے تو پہلے آپ نے پلیئر سٹور پہ جانا ہے ادھر یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا آپ کی گیلری میں آکے اس طرح سے آپ نے اوپن کر لینا ہے جس طرح سے میں نے اوپن کی اور یہ والی فائل میں نے آر ایڈی اوپن کی اس کے بعد آپ نے پلس کن شائن پہ جانا اور اس کے بعد نیو پر جیک پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ میری گیلری میں ویڈیو پ� کر سکتے ہو بتا ہے جس کو آپ کو ایڈیٹ کرنا ہو اس کے بعد فوتو پہ جا سکتے ہو فوتو پہ کوئی بھی آپ فوتو سلیکٹ کر سکتے لئے یہ فوٹو سے کوئی بھی کر سکتے ہو میں اَدھر سے کوئی ویڈیو آپ کلک کرو جائے گی یہ میری ویڈیو س اللکھ دو ہونے کے بعد بتاؤں گا جو آپ نے apart میں بتاؤں گا اس کے بعد یہ دیکھو یہ میری ویڈیو سیلیکٹ ہو چکی ہے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہو کوئی ویڈیو اس کے بعد میں ٹیب ٹو ایڈ میوزک پر جاؤں گا تو ٹیب ٹو ایڈ میوزک پر جاؤں گا تو ٹیب ٹو ایڈ میوزک پر جانے کے بعد آپ ادھر میوزک سیلیکٹ کر سکتے ہو میوزک کے بعد کوئی بھی آپ اس کے اوپر افیکٹ لگانا چاہو تو آپ افیکٹ بھی لگا سکتے ہو یہ دیکھیں ادھر افیکٹ کا اپسن کچھ آپ ریکوڈ کرنا چاہتاں تو ریکوڈ بھی کر سکتے ہو so if you want to add music تو میں مئیزک لگاؤں گا اس کے پر مئیزک پر کلک کروں گا یہ میری موبائل کی گیلری آ چکی ہے تو ادھر سے میں کچھ بھی مئیزک اپنا مطلب کے کوئی بھی میزک سلیکٹ کر لوں گا کوئی بھی نات سلیکٹ کر لوں گا کوئی بھی تلاوت سلیکٹ کر لوں گا تو میں نے ادھر سے کوئی تلاوت سلیکٹ کر لیا ہے ادھر سے چوز پر کلک کر کے .. آوٹ پلس بھی .. مساکتے ہو .. مائنس بھی . اس کے بعد میں آنا چاہت تو آنے کے بعد ادھر آپ میوزک بیٹ کر سکتے ہو جدھر آپ چاہو ادھر میوزک بیٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ ٹک پر کرو گے نشان تو یہ آپ کا میوزک سیلیکٹ ہو کے سیو ہو جائے گا اس کے بعد نیچے اپشن ہے ٹیب ٹو ایڈ سب ٹائٹل تو یہ دیکھو میرا میوزک ایڈ ہو گیا اور میوزک اس کے اوپر چلے گا بھی آپ کو سنائی بھی دے گا تو تھوڑی سی دیر میں نے اس کو چلایا تھا اس کے بعد ٹیب ٹو ایڈ سب ٹائٹل پہ جاؤ گے اس کے بعد آپ سب ٹائٹل تیمپلیٹ پر جاؤ گے ادھر آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میں ادھر ایک کوئی ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کروں گا آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ کو کیا تو یہ میرا مطلب کیسے ترہاں سے آپ سب ٹائٹل لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہو کہ اس کے اوپر میں نے کوئی ٹیکس لکھنا تو آپ دوبارہ جاؤگے سب سب ٹائٹل پہ تو ادھر کوئی ٹائٹل لکھ سکتے ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو یہ میرا وائٹ کلور میں لکھا جارہا ہے تو میں اس کا کلر چینج کروں گا تو جو آپ چاہو تو اس ٹائپ سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو اس کے بعد ٹیکس ٹائل ہے اور بہت سارا فیچر ہے تو ان کو آپ اپلائے کر سکتے ہو تو ٹیکس کو بولڈ کرنا چاہو اس کے بعد فریم میں کرنا چاہو تو کچھ بھی آپ ٹیب ٹو نیچے آپ کے پاس ہے آپ اگر اس کے ساتھ ایڈ سٹیکر کرنا چاہتے تو آپ سٹیکر بھی ایڈ کر سکتے ہو تو ٹائپ ٹو ایڈ سٹیکر تو میں سٹیکر پر ویڈیو فوٹو پر کلک کروں گا ادھر سے آپ سٹیکر پر کلک کر سکتے ہو تو میں ویڈیو فوٹو پر کلک کروں گا تو ویڈیو فوٹو پر کلک کرنے کے بعد میں ادھر اگر چاہو کہ میرے میرے اس کے ساتھ اور ویڈیو ایڈ ہو کر سکتا ہوں میں نے فوٹو سیلیکٹ کی تو فوٹو کو آپ اس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہو جو آپ چاہو تو فیلال میں اس کو سیلیکٹ نہیں کروں گا اس کو میں کٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں میری فوٹو لگی ہے اور ادھر لگ چکی ہے جتنے یہ پارٹ پر آپ لگانا چاہو تو اس کو لگا سکتے ہو تو بعد میں میں اس کو کٹ بھی کر دوں گا کیونکہ میں نے آگے اور آپ کو اس کا سارا فیوچر کا لیٹ بتانا ہے تو یہ میں نے یہ دیکھو میں نے اتنی سا پارٹ پر لگائی ہے تو میری فوٹو لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں اتنے بلکل اتنے سا پارٹ پر شور ہے بلکل ہی مائنر سا پارٹ ہے تو اس پر شور ہے تو نیچے آپ کو یہ فیچر دیئے گئے ہوئے ٹرم کر سکتے آپ اس کو زوم کر سکتے ہو میں ٹیمپلٹس پر ٹرک کلک کروں گا اور ٹیمپلٹس یہ آپ کے پاس بہت زیادہ اپشن آ جائیں گے آپ کچھ بھی ادھر سے کر سکتے ہو ٹیمپلٹس میں تو یہ آپ کچھ بھی ٹیمپلٹس میں ایڈ کر سکتے ہو کوئی بھی آپ ٹیمپلٹ چاہتے ہو میں ٹیمپلٹ لگانا چاہتا تو آپ ٹیمپلٹ ادھر لگا سکتے ہو اس کے بعد آگے ایک فیلٹر کا اپشن آتا ہے آپ کچھ بھی چاہو کوئی بھی فیلٹر ایڈ کرنا چاہو تو آپ فیلٹر بھی ایڈ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں آپ جس ٹائپ کا فیلٹر لگانا چاہو تو آپ فلٹر لگا سکتے ہو بہت اچھی اپ ہے یہ ویڈیو ایڈیٹن کے لیے تو ادھر اوپر دیکھو import from file manager تو آپ اپنے file manager سے بھی import کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ بن گے جس پارٹ پر آپ چاہو اس پارٹ پر آپ filter لگا سکتے ہو تو وہ دیکھو وہ option آرہا تھا import for file manager تو یہ دیکھیں اس کو آپ in density بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ apply پر کر کر tick پر نشان کر دینا اس کے بعد ادھر ایڈجسٹ ہے filter کے بعد ایڈجسٹ آتا ہے تو اس کے بعد ایڈجسٹ constraint کر سکتے ہو آپ brightness اس کی کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور saturation کر سکتے ہو اس کی اور بہت سارے option ادھر آپ اس کو کر سکتے ہو تو وائیریشن کر سکتے ہو اور وائیریشن کر سکتے ہو اس کے بعد میں آ جاتا ہوں speed پر speed کی بات کروں تو speed کو آپ کس طرح سے select کر سکتے ہو اگر آپ چاہو یہ میرا اوپر والا part کی speed کم ہو پر آگے والے part کی speed زیادہ ہو تو اس طرح آپ mix up speed کرنا چاہتے ہو تو آپ speed کو select کر سکتے ہو سمپل آپ نے speed پر click کرنا speed آپ یہ دیکھو اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے move کرنا تھوڑا سا اوپر move کرنا ہے select کر کے آپ نے اس طرح سے move کرنا ہے جس صاحب سے آپ کرنا چاہو تو وہ اس صاحب سے آپ کر سکتے ہو تو یہ اس صاحب سے آپ speed کر سکتے ہو اس کے بعد یہ دیکھیں speed میری کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو یہ جب میں ویڈیو کی چلا ہوں گا تو ویڈیو اس صاحب سے چلے گی جس صاحب سے میں نے اس کی speed select کی ہے تو وہ دیکھو میری کتنی speed تیزی سے میری ویڈیو چاہ رہی ہے تو یہ دیکھو سکس منٹ کی ہو گئی اتنی تیزی سے وہ دھوڑتی ہوئی گئی ہے لیے لے بھائی میں complete ہونے جا رہی ہوں تو اس کے بعد آیانا ہے speed پر speed کا option ہے future ہے اس پر speed میں آپ کچھ بھی مطلب کہ اس کے اندر کچھ اور مطلب کہ اس کا black کرنا چاہو white کرنا چاہو vertical کرنا چاہو تو یہ بہت سارے option ہے بہت یہ amazing future ہے اس کے اندر تو یہ دیکھے white کیا تو vertical کیا تو کس طرح ہونا start ہو گیا horizontal کیا تو horizontal ہی ہے میرے پاس speed ہونا start ہو گیا zoom in کیا تو zoom in speed ہونا start ہو گیا تو rotate کیا تو rotate میرے پاس speed ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد آپ reverse بھی کر سکتے speed dissolve بھی کر سکتے blur بھی اس کو کر سکتے کسی part کو blur کرنا چاہو تو pixel light بھی کر سکتے اور اس کے بعد آپ اس کو slide بھی کر سکتے ہو تو جو آپ چاہو وہ کر سکتے ہو اور بہت زیادہ option ہے slight r کر سکتے ہو t کر سکتے ہو اور بھی بہت زیادہ option ہے تو یہ سارے اس کے اندر spilt کے option تھے یہ آپ spilt کے future use کر سکتے ہو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں spilt کا آپ اس طرح سے use کر سکتے ہو جس part پر آپ spilt کرنا چاہو تو وہ part آپ select کرنا ہو اس کے بعد trim پر بات آتے ہو کوئی part for example آپ سے غلطی سے ویڈیو بن گئے آپ اس کو چاہتے ہو کہ میں اس ویڈیو کو اتنے part کو cut کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ اتنے part کو cut کر کے اس کو مطلب کے ختم کر سکتے ہو اس کو delete کر سکتے ہو تو یہ دیکھو جتنا part میں select کروں گا اتنا part کو select کر کے نیچے میرے پاس tick کا option اس پر tick کر دوں گا اور part کو select کر کے اس کو delete کر دوں گا یہ میں نے tick کیا تو یہ دیکھو میری بہت ہی کم سیکنڈ کی ویڈیو رہ گیا کیونکہ 27 سیکنڈ کی تھی تو ادھر آپ دیکھو چودہ سیکنڈ کی شو ہو سکتی آپ left right corner پر دیکھو تو اس کے بعد اور بہت زیادہ option اس کے بعد اور option وہ بھی آپ select کر سکتے تو اس پیلٹ کے بعد fx پر آیا fx پر آنے کے بعد آپ کوئی بھی ادھر سے کوئی بھی مطلب کے لگانا چاہو جس type کا بھی آپ rotation اس کی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو یہ white ہے sign in ہے sign out ہے بہت زیادہ feature ہے تو وہ بھی آپ ادھر سے ہی جتنا part select کر کے لگانا چاہو تو وہ آپ اتنا سا part select کر کر لگا سکتے ہو تو یہ ہے اس کے اندر fx کا feature تو fx کا feature اس کے بعد آپ نے ٹک پر کلک کر دینا تو ٹک پر کلک کرنے کے بعد اور بہت زیادہ option ہے delete کا option ہے volume کا option ہے effect کا option ہے blur کا option ہے crop کا option ہے rotate کا option ہے mirror کا option ہے میں اس کو کروں گا zoom تو میں اس کو zoom پر کلک کر کے اس کو zoom کرنا چاہوں گا آپ اگر اس کو zoom کرنا چاہو تو اس کو zoom بھی کر سکتے ہو آپ اس کو تو زوم آؤٹ کر سکتے ہو زوم ان کر سکتے ہو اور موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پہ ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے تو یہ فیچر آپ اس کو اپلائے کر کے اس طرح سے یوز کر سکتے ہو تو یہ نیچے بہت زیادہ فیچر دیئے گئے ہیں تو اب بات رہ گی میڈیو میری ایڈیٹی ہوں گی سارا کام ہو گیا اب اس کو میں نے سیو کیسے کرنا مطلب کہ ایک سپورٹ کیسے کرنا یہ ایڈیٹنگ ہو گئے ایک سپورٹ پر میں نے کلک کے اس کی ریزولیشن میں کمیاں زیادہ کر سکتا ہوں اس کے بعد میں ایپ پی ایس اس کی زیادہ کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں اس کے بعد اس کی نیچے دی گئی ہے مجھے بٹ ریٹ ایم بی ایس میں جتنی ایم بیز میں کرنا چاہوں جس ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے کرنا چاہتا تو کر سکتے یہ میری ایک سپورٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے میں اس کو ایک سپورٹ کر سکتا ہوں سو فار گائز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو گائز اگر میری ویڈیو آپ کو ایک سپورٹ کر سکتا ہوں